اسلام علیکم جی ابھی ہم لوگ جو ہینا جانے کی تیاری کر رہے ہیں پہلے ہم لوگ کو لگا رہا تھا کہ امی نہیں آپائیں گی اس وجہ سے ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے ابھی جو ہینا پڑے تنوں پر گل کے شوز رہے تھے مدے زہن میں نہیں رہا مجھے تھا کہ اس کو پرام میں پڑھا رہے لیکن شوز تو پہنانی ہے اسلام علیکم ایرون ویڈا ہم لوگ اپنے چینل اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مناحل کو لینے کیلئے بہت لیٹ ہو گیا کیونکہ پہلے کنفرم نہیں تھا کہ ہمیں آ رہی ہیں کہ نہیں اور گل کے شوز بھول گئی تھی وہ لینے آئی ہوں اور ساری راز یہ کہ ہم نے خوشی سے نیند آئی نہیں نہیں آئی تو گاڑی میں جا کے باقی باتیں کرتے ہیں پہلے ہم چلتے ہیں ہم لوگ آج میری سپیٹے ہیں آپ لوگ نے چیک کرنی ہے اتنی خوشی مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی کبھی بھی رکھتے ہیں چیزیں میرے انڈور کلوس کر دی ہوکی رکھیں شاوش میں گل کے شوز یہاں رکھ دیتی ہوں میرے پونک کے پاس پڑے رہیں گے بسم اللہ کرتے ہیں ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں خود ہی اپنے جو برینڈ کی ہے وہ پروموشن کر دوں کافی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا نیچے وٹس ایپ کا نمبر کیوں لکھا ہوتے تو میں اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ یہ ہمارا اپنا سٹیچنگ یونٹ ہے اپنا ہم لوگ کا برینڈ ہے اور یہاں پہ سارے کپڑے سٹیچوں کے کسٹمائز جانے ہیں پھر آپ لوگ کو کوششن ہوتے کہ کہاں کہاں پہ آپ ڈلیور کرتے ہیں تو ہم ورلڈ وائٹ پاکستان سعودی اریبیا یوکی اٹلی چائنا جہاں بھی آپ رہتی ہیں تو وہاں تک آپ کے ڈریسز جو ہے آپ کے سائز پر سٹیچ ہو کر آپ کو مل جائیں گے یہ بہت سارے آرٹیکلز ہیں تو آپ ابھی آرڈر کر سکتے ہیں ایپ کلیکشن بہت ساری آئی پڑی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگ کو نیکسٹ بلوگ میں دکھاؤں گی اور یہ وہ ڈریسز ہیں جو ہم لوگ ہمارے ڈیزائن ہیں ہمارے ڈیزائن ہیں ہمارے ڈیزائن ہیں ہمارے ڈیلرز بھائی نے سٹیچ کر کے رکھئے ہیں تو یہ بھی میں نے سوچا آپ لوگوں کو ساتھ دکھا دوں اگر آپ لوگ کو آرڈر کرنا ہے تو صرف 4 ڈیز لیفٹ ہیں اس کے بعد ایت کی جو ڈلیوری ہے وہ ہم لوگ کلوس کرنے لگے ہیں کیونکہ بہت زیادہ برڈن آ چکے ہیں اور ڈیلیوری میں بھی تقریباً 7-8 ڈیز لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم لوگ ڈیلیوری جو ہے نا وہ کلوس کرنے لگے ہیں اور یہ ہمارا سارا سٹاک پڑھا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مجھے واتس ایپ پہ میسیج کریں اپنے آرڈر پلیس کریں انشاءاللہ 7-8 ڈیز تک آپ کے جتنے بھی آرڈرز ہیں وہ آپ لوگ کو مل جائیں گے ایک پیٹرول پمپی آیا ہے یعنی کہ مہتے پہ آیا ہے اور یہاں ٹائم ہو گیا ہے 3.50 یہاں سے تھوڑی بہت سہری کرتے ہیں وہاں گاڑی کھڑی کرتے تھے یہاں سے پیچھے وہ ہوتل تھے میں یہاں سے پرچیزن کی تھی مجھ بہت اچھی طرح سے یہاں ہے ٹھیک ہے یہ وہ ہوتل یہاں پاکستانی ریسٹورنٹ ہے یہاں سے تھوڑا سا کھاتے پیتے ہیں اور اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے 3.48 ابھی ہم لوگ ایک ریسٹورنٹ پر رکھے تھے اور گل بیٹا نو ہم ایک ریسٹورنٹ پر رکھے تھے لیکن اتنا رش ہے وہاں پہ شہری کی وجہ سے میں آپ کو پہ کیمرہ سے دکھاتی ہوں یہ چیک کریں اندر بیٹھنے کی جگہیں نہیں سا رہے جنٹس بیٹھے ہوئے تو اس کی وجہ سے ہمارا پلان فیلال کینسل اور لیٹسی کیا ہوتا ہے ہزبنڈ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اور یہ لڑکا فرنٹ سیٹ پہ آ جاتا ہے بہت تنگ کرتا ہے مار کھو گے مار کھو گے تنگ بہت کرتا ہے اب مناہر بھی آئی گی لوگ دیکھ رہے ہیں مناہی کہاں تک پہنچ گئی ابھی پاکستان میں ہے کالات میں ہے کالات اس میں آتا ہے اسماعیل قانونی سائیڈ پہ گول ہمارے ساتھ اپنا ناشتہ کرنے کے لئے رکھے ہیں اندر جگہ مل گئی ہے یہ کیبن خالی ہو گیا اب لوگ اتنے مدے سے سکون سے جا رہے ہیں کہ ہمی لوگ نے بھی چار گھنٹے میں پہنچنا ہے اور ہم لوگ نے بھی یہاں سے چار گھنٹے میں پہنچنا ہے ہم نے پراتھے مانگایا تھے لیکن پراتھے تھی نہیں تو ہم لوگوں نے پھر روٹی اور ساتھ میں چلے اور گل وہاں پہ گل لیں آجو بیٹا آپ بھی کھالو آجو آپ بھی کھالو آجو بلکل ایسے ہی ہے ہم لوگ نے رزدے سے لیے چائے ٹائم وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور بس ابھی 4.22 ہو گئے ہیں چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں اور بس یہ بھی ہم لوگ اپنے سفر پہ دوبارہ نکل گئے تھے ہم لوگ رکے تھے ایک محدہ پہ وہاں سے ہمارا دل تھا کہ پاکستانی کچھ کھائیں جیسے چھنا ہو گیا پراتھا ہو گیا تو اس طرح سے ہم لوگ کو مل گیا تھا فائنلی اور ہم لوگ نے اپنی سہری کی سہری کرنے کے بعد چائے پی اور تقریبا اب یہ گھنٹے کے بعد ہم لوگ پھر دوبارہ اپنے سفر پہ نکل گئے ہیں گلہ میٹ کو فول نہیں دائی تھی کیونکہ ساری رات وہ بھی جاگتا رہا ہے ہم بھی جاگتے رہے ہیں نہ ہزپرنڈ سوئے ہیں نہ میں سوئیوں نہ ہی گل سوئے ہیں مطلب میں نے گل کچھ لانے کی کوشش کی تھی گل سو جا لیکن وہ ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ اٹھ کے بیٹھے تھے اس کو بھی شاید لگ گیا تھا کہ بہنہ آنے والی ہے یہاں پہ ہم لوگ کے سترہ میٹ رہے گئے تھے اور ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے والے تھے اندبی ہے کیونکہ مشکل ہے نا ساتھ ہی سیٹ پہ بیٹھنا کہتا ہے ہاں پہلے جب ہم رات کو نیئے لینی ہے یہ پسٹ ٹرائیوے ہیں ابھی واپس بھی جانا ہے چار پہنچ بھی جانا ہے ہاں ملکل بہت لمبا سفر ہم رات کو بھی نہیں سوئے اور ابھی ہم لوگ واپس بھی جانا ہے چار گھنٹے آنے کی اور رات کو جو جاگے وہ الگ اور پھر چار گھنٹے واپس جانے کی چار ہی پانچ لگ جائے گئے کیونکہ تھکے ہیں نا ہم بائک ہوں انتظار ختم ہوئے بس سولہ منٹ لائے گئے ہم لوگ ائرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں لیکن ہمارا جو جہاز ہے نا می والا اور مناحل والا وہ بڑا ہی دور ہے یہ ریاد ائرپورٹ ڈراؤ پہ ہے ڈراؤ پہ ہے ڈراؤ پہ ہے یہ چیک کریں یہاں ہی چھلے گئے ہاں 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 اب تو سمجھ آ گیا یہ پارکنگ ہے وہ آئیول ہے گرین لائٹس بتا رہی ہیں کہ کہاں پہ پارکنگ ہے کہاں پر نہیں ہے وہاں پر نہیں ہے وہاں گرین 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 پارکنگ ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہیں یہ چکرنے پرام یہاں پہ کھڑی ہے میں گرل کے کپڑے وغیرہ چینز کر لوں ابھی تک یہاں پہ سور ہے اس کو اٹھانا تو پڑے گا کہ بہنا آ رہی ہے اٹھ جو یہاں پہ اپنی تیاری کریں بہت سلو ہیں آپ ایروپلین آپ سے بھی سلو ہے اب یہ ابھی تک ایروپلین میں ہے اور گل جانا ابھی تک نین میں ہے اس کو انہیں وائٹ پینٹ اور بلیک شرٹ بنا دیا تو کنٹراس اچھا لگ رہا ہے فرنٹ سے بھی کچھ اس طرح سے آتا ہے اس کا ما شا اللہ ایسنگ اب ہمیں جانا چاہیے نا ویٹنگ ایریا میں وہ بلکل سو کیوٹ ہے تو اس سے بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا یہ دیکھیں کیسے لیٹا ہوئے یہ چیک کریں یہاں پہ رش چیک کریں آئیوال پہ زیادہ رش ہو گیا ہے بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ تو یہاں سے آلماسٹ انڈیا کے لوگ آ رہے ہیں انڈیا کے لوگ آ رہے ہیں یہاں سے سارے فائنلی جی تھوڑی سویڈ بکڑے میری طرح آگے 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 آپ لوگ سلو سلو چل رہے ہیں میں یہاں پہ موب کری جا رہی ہوں ہم لوگ یہاں پہ ائرپورٹ رکھا ہے یہاں پہ ہم لوگ نے تھوڑا ساریسٹ کی ہے فریش ہوئے ہیں ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں باہر مناہے لوگ ابھی پندرہ منٹ ان کے رہتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ فریش ہونے کے لیے آئے تھے تھوڑے سے تھوڑا سی اپنی سکین پہ غیرہ نیٹ کی ہے اور بس اب آئے وغیرہ سیٹ کی ہے تو بس ابھی ہم لوگ چلتے ہیں خوبصورت ائرپورٹ ہے یہاں میں کہتے ہو تباہی ائرپورٹ ہے کیا کہہ رہے ہیں ہاں جا سی رہے ہیں ترمیل 3 بھی جانا تھا صحیح جا رہے ہیں ترمیل 3 ہے کیا ہوئے گل کیا ہوئے پیدل چلے جائیں گے کیا ہوئے میرے بیٹی کو گھومے تھوڑے سو ہماری فلائٹ ویٹ سٹیل گل بھی ویٹ میں وہ بابا جی بھی ویٹ کر اس کی جو فلائٹ ہے وہ لینڈ ہو گئی ہے سیون ٹونٹی پہ لینڈ ہوئی ہے اور اس میں گلے دودھ بھی پی لی ہے ماشاءاللہ سے امی کا ویٹ کر رہے ہیں ہمیں تقریبا تقریبا 1 آور ہو چکا ہے یہاں پہ کھڑے ہو لیکن امی نہیں آرہی کوئی لاہور والا آئی نہیں رہا یہ پہلا لاہور والا آیا لاہور والے سارے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں میری اممہ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے میری بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے میری بیٹی終ی Christmas ویٹی Woah سیلو بچے آوپ چونٹرول ہیں اور بچے آوپ چونٹرول ہیں کیونکہ اس کی امی چیدنا نا وہ نہیں نہیں بao میری باج آج سوائلن چیک کرو زیاں ہم سواچتے نہیں ہمー اور یہ تین مینے بعد ماں بیٹی اپس میں ملے گئے اوہے میں میں اس کی کی اور چویتوں کیا رائے لگی حسین مو بساری آجا پاس امی کو ماننا تھا کہ مناحل جوہاں وہ کسی کی طرف نہیں جاتی نہ خالہ کے پاس نہ کسی اور کے پاس تو ایسا ان کو لگتا تھا تو اور جب وہ میرے پاس رہی نا تو امی ایک دم سے حیران ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا یہ کس طرح سے اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا تو پھر امی کی ہی ڈالاوک میں نے امی کو بولا کہ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ ایک بچے کو اپنی ماں کا جوہاں بہت اچھی طرح سے پتہ چلتا ہے جاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو خیر حزبن کو جلدی جل اسے سامان نکالا اور پھر میں نے کو بولا بعد میں آ چھوٹی کو ملے نا پہلے چیزیں جہاں نا تو ان سے صبر نہیں کرتا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے وہ اپنے بابا کو دیکھی اتنی کوئی خوش ہوئی نا کہ ہم سب حیران ہو گئے امی تک حیران ہو گئے گھر میں وہ کسی کے پاس بھی نہیں جاتی تھی سوائے امی کے اور یہاں پہ وہ میرے پاس بھی آگئی اپنے بابا کے پاس بھی چلی گئی اور بس مناحل کی جو سمائل تھی اور دیکھیں وہ اتنا خوش تھا جو گل کا کوئ ریکشن فیلال نہیں تھا کیونکہ گل وہ فول نید آئی تھی اس کا اینڈ تھا کہ یار کبس ہو کہ رسلے میں بھی صرف وہ دو گھنٹے سویا تھا اس سے زیادہ نہیں سویا تھا اور ہمیں تو دیکھ کے مناحل اتنی خوش ہوئی تھی اور خالہ نے اس کو صحیح تیار کر کے بھیجا تھا اس کی شوز اس کو مہندی اس کو چوڑیاں جو پہن آ کے نا سب اپنی طرف سے انہوں نے فول ماشاء اللہ سے ریڈی کیا تھا چلے اب اوریجنل وائس کی طرف چلتے ہیں اور ولوگ کنٹینئو کرتے ہیں بم موسیلی بم موسیلی بم موسیلی ہماری ہے وہ وہ لے کے جانا تھا چل سوئے چلو چلو یہ کیقبو جی ہماری مناحل آگی ہے ماشاء اللہ جب گئی تھی جب گئی تھی تو بیٹھتی بھی نہیں تھی اور اب دیکھو ماشاء اللہ کیتا یہ جو بیٹھتی جو لے میں بند ہو کے گئی تھی کھلی کھلی ہو کے آئی ہے ماشااللہ ماشااللہ مناہل جانا فول ریسٹ مون میں آرہی ہے امی جانا فول تھک گئے ہیں کیونکہ مناہل کو لے کر آنا ہے کہ بہت مشکل ٹاکس تھا میرے حساب سے اور بچ سب ہم لوگ پارکنگ ایریا میں آگے یہاں سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پھر ہم لوگ سیدھا گھر کو نکلیں گے اور شاید مناہل بھی تھک گئی تھی تو پورا رستہ جانا وہ بھی سو کر آئی ہے اور بس ابھی ہم لوگ پھر واپس جا رہے ہیں اور فائنلی جو ہے نا میری بیٹی میرے گھر آگیا شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ بہت خوشتی وہ بھی اور ہم نے اسی کے لیے نیچے جو ہے نا سارا فرم وغیرہ لگایا تھا کارپیٹ کے نیچے تانکے جو ہے نا اس کو ریلیکس ہو جب بھی یہ لیٹی ہونا تو اس کو درد نہ کرے جسم تو بس یہی تھا میرے آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرے آج کا ولوگ اچھا لگو گا اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور ووٹس ایپ پہ مجھے جوائن کر لینا ہے اور اسی ولوگ کے ساتھ اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ